بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایلو ویرا کو صدیوں سے ایک جادوی طبیع پودے کی حصیت خاصل ہے اسے بے شمار مقاصد کے لئے اسمال کیا جاتا ہے اسے اپنی سکن کو گلو کرنے کے لئے روشن کرنے کے لئے چمکتار کرنے کے لئے نہ صرف ایکسٹرنل اسمال کیا جاتا ہے بلکہ بے شمار غزائی مقاصد کے لئے بھی اسمال کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو ہم موجود ہیں اپنے گاؤں میں جہاں پہ ہمارے ہاں قدرتی طور پر ایلو ویرا اگتی ہے اور بے شمار دعداد میں ہماری جاڑیوں میں آگے پیچھے ایلو ویرا کے بے شمار زخائر موجود ہیں اور اس قدر زیادہ دعداد میں اگتی ہے کہ میں آپ دوستوں کے لئے افرکار رہا ہوں کہ کسی دوست کو چاہیے جسے ہم کوار گندل کہتے ہیں اپنے اردو زبان میں بھی اور دیسی زبان میں بھی یہ یہاں پر وافر مقدار میں آپ یہ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ سب جو آپ کو بچھے نظر آ رہے ہیں یہ سب یہاں پر ایلو ویرا موجود ہے اور ایلو ویرا کی اس قدر زیادہ زیادہ موجود ہے اور یہاں پر لوگ جو ہی سے بے شمار مقاصد کے لئے ادویات بنانے کے لئے اور مختلف ٹوٹکیز بنانے کے لئے سے استعمال کرتے ہیں تو جس کسی دوست کو یہ ایلو ویرا یہاں سے چاہیے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ایک نمبر پیاری ایلو ویرا ہے جس کی قدرتی اور فریش جیل جو ہے وہ جوس بنانے کے لئے اور ماس بنانے کے لئے بے شمار قسم کے اس طرح کے ٹوٹکے جو میں آپ کو آگے جال کے بتاتا ہوں ان کے لئے استعمال ہوتی ہے تو آپ میں سے جو دوست چاہتا ہے کہ اسے ایلو ویرا چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اسے ایلو ویرا ملے گی ایلو ویرا استعمال کرنے کے بے شمار فوائد بھی ہیں اگر آپ کے مدے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بہتری کے لئے بھی آپ ایلو ویرا استعمال کر سکتے ہیں ایلو ویرا کا استعمال آپ کے میدے اور خازمے کے نظام کے لئے بہت بہتنین ہوتا ہے ایلو ویرا کا استعمال پیٹ, درد, گیس اور ڈاریا کا خاتمہ کرتا ہے ایلو ویرا کے استعمال سے پرانی سے پرانی قبض میں رلیف ملتا ہے اور قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایلو ویرا میں زبردست قسم کے انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے میدے اور آنتوں میں موجود نقصاندہ بیکٹیریا اور جججرہ سیم کا حاتمہ ہوتا ہے میدے میں ہونے والے السر میں اس کا استعمال تیزی سے ریکاوری کرتا ہے ایلویرا کیونکہ تھنڈی تاثیر رکھتا ہے اس لئے آپ کے میدے میں پائے جانے والی بیجا گرمی کا بھی حاتمہ کرتا ہے ایلویرا کو آپ ٹوٹ پیسٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور موت واشنر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ریکلور پیسٹ کے اندر ایلویرا جل کو استعمال کریں مکس کر کے تو اس کے بہترین دتائج حاصل ہوتے ہیں دانتوں پر جمع ہوا پلاک اور پیلا پان تیزی سے اترتا ہے اور دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں سینے میں جلن محسوس ہو تو ایلویرا کا جوس استعمال کریں جو سینے میں موجود جلن کو ختم کرتا ہے اور جلدی بیماریوں کے لیے بھی ایلویرا کا استعمال دنیا بر میں مشہور ہے سکین کو موسٹرائز کرنے کے لیے سمود کرنے کے لیے اور ڈیمج ہونے سے بچانے کے لیے بھی آپ ایلویرا کا استعمال کر سکتے ہیں ایلویرا کا استعمال ایکنی کا خاتمہ کرتا ہے ایکنی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فریش ایلویرا جل کا استعمال کریں ایلویرا جل کا بقاعدگی سے استعمال کرنے سے چہرے پر رونک آتی ہے اور سکین میں جان آتی ہے اور انسان جوان لگنے لگتا ہے اور ایلو ویرا کے استعمال سے شگر بھی کنٹرول ہوتی ہے شگر کا لیول ایک حد تک رہتا ہے اور گلوکوز کا لیول کم کرنے میں ایلو ویرا مدد جہاں ایلو ویرا کے بے شمار فوائد ہیں وہاں ایلو ویرا کا بیجا استعمال کرنے کے نقصان بھی ہیں ایلو ویرا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو اس سے کڈنی ایشو ہو سکتے ہیں آپ کے کڈنی جو ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں اور آپ کی یورین میں بلڈ آنا سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی دوسرے مرض کے لیے عدویات لے رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کی ان عدویات کا افیکٹ کم ہو سکتا ہے پیٹ میں درد اٹھ سکتا ہے آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے یا جسم میں کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کسی قسم کی سرجری کروا رہے ہیں تو سرجری کروانے سے پندرہ دن پہلے تک ایلو ویرا کا انٹرنل استعمال ختم کر دیں اور اس کو استعمال کرنا بند کر دیں تھوڑی مقدار میں ایلو ویرا مشہ استعمال کیا کریں ایلو ویرا کا زیادہ استعمال جو سے لرجی ہو سکتی ہے اور خاص کر کے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اور حملہ ہوتی ان کو ایلو ویرا کا استعمال نہیں